آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلینیکل سائیکولوجی اور آج ہم کلینیکل سائیکولوجی کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سپریٹلی کلینیکل سائیکولوجی جیسے ہم نے لاس لیکچر میں جب ہم نے کلینیکل سائیکولوجی بیسیکلی برانچ سائیکولوجی جو نفسیاتی آج سے ہوتے ہیں نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں ایک کلینیکل سائیکولوجی اس کے بعد ان کو ڈائیگنوز کرتا ہے ان کی اسیسمنٹ کرتا ہے اور اسیسمنٹ کرنے کے بعد ان کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے اس میں مختلف طریقے وہ آٹ کرتا ہے کہ ہم نے اسیسمنٹ کے کون سے طریقے اپنانے ہیں ڈائیگنوز کرنے کے لیے ہم جو ہے وڈیل سیم فائیو کا سہارہ لیتے ہیں ڈائیگنوزٹیک اور سٹرٹسٹیکل مینویل ہمارا فائیو ہے اس کا سہارہ لیا جاتا ہے اس میں سے اس کی سمٹمز چیک کی جاتی ہیں اور ان کے مطابق ان کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے اسیسمنٹ کی جہاں تک بات ہے اسیسمنٹ کے لیے مختلف ٹیسٹ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں اس میں پرسنالیٹی کے ٹیسٹ ہیں اس میں انٹیلیجنس کے ٹیسٹ ہیں اس میں انزائیٹی کے ٹیسٹ ہیں اس میں اسکیسفرینیا کے ٹیسٹ ہیں اس میں اور بہت سارے جس طرح کی پرابلم جس طرح کے سمٹمز ہمیں نظر آتے ہیں ان کی کنفرمیشن کے لیے ہم مختلف طرح کے ٹیسٹ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پرماری کا پتہ چل سکے تو یہاں پر کلینکل سائکولوجی جیسے بھی ہم نے بات کی برانچ سائکولوجی برانچ سائکولوجی ایوٹڈ ٹو سٹڈی دائیگنوزیس اینٹریٹمنٹ آتے پیپلی دیزیزیز ایوٹرام ستڈی اینٹرام سٹڈی تو کلینکل سائکولوجی کا جو بسکلی فکس ہے وہ ہے ڈائیگنوز اینٹریٹمنٹ آف مینٹرام سٹڈرام اور مینٹر ایونیس کے ساتھ اب ہم اس کی دیفنیشن سے آگے اس کی ہسٹری کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کی جب ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو بہت عرصہ پہلے گریگ پیریر سے اس کی ہسٹری شروع ہوتی ہے اور بریکس نے جو ہے دیکھا کہ جو منٹل ایبریشنز ہیں ان کو میجیکل اور ریلیچیس افریم آف ریبسنس سے انہوں نے دیکھا یعنی وہ کہتے تھے یہ جادوی چیزیں ہوتی ہیں یہ مذہبی چیزیں ہوتی ہیں مذہب سے انہوں کا تعلق ہوتا ہے اور ان کو بیڈ اور گوڈ کے میرز پر انہوں نے بیان کیا اور اس کو جو ہے یہ ہمارا اس کو ہم بائیو سائیکو سوشل پرسپیکٹیو میں بھی بعد میں یہ آتے گئے اور اس کے بعد ہیپوکریٹس کا دور آتا ہے ہیپوکریٹس نے گلیو کرتے تھے کہ جو سائیکوالچیکل پرابلمز ہوتی ہیں جیسے کہ فیسیکل ایلنسز ہیں وہ کاز بائی ایمیلنسز آف تا فور باڈیلی فلیوٹس یعنی ہیپوکریٹس نے چار انسانی کے چار انسانی جسم میں چار جو ہوتے ہیں ایک کو انہوں نے بلیک بائل کا نام دیا ییلو بائل کا نام دیا بلڈ کا نام دیا اور فلیکن کا نام دیا تو ان کے وجہ سے جب ان میں ایمیلنس ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے سائیکوالچیکل پرابلمز یا فیسیکل پرابلمز پیدا ہوتی ہیں ہیپوکریٹس نے محسوس کیا کہ جو ریلیشنشپ ہے ان باڈیلی فلیوٹس کا وہ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے ہمارے تیمپرمنٹ کو اور پرسنیلیٹی کو یعنی جب ایک کسی چیز میں زیادتی ہوتی ہے تو اس کے وجہ سے ہمارا جو ٹیمپرمنٹ ہے ہماری جو پرسنیلیٹی ہے اس کے اندر چینجز واقع ہوتی ہیں اس کے بعد پلیٹو کا دور آتا ہے پلیٹو نے مینٹل ایلنس کو کہا کہ یہ ہماری سیکنس ہوتی ہے اندہ پارٹ سول روح کے اندر روح کی بیماری اس کو قرار دیا اور اس کو کہ ہماری جو روح ہے وہ ہمارے ہیڈ کو اپنیٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہماری دوسری چیزوں کو کنٹرل کرتی ہے ایلسٹروٹل نے سائنٹیفک ایمفیسس اہلیتہ فائز کو دیا اور کہا کہ جو بہت سارے ہماری مشکل سٹریٹس ہیں جیسے کہ ہماری خوشی ہے ہمارا خوف ہے ہمارا انگر ہے اور ہمارا کاریچ ہے وہ امپیکٹیو دا فنکشننگ دا ہیمن باڈی ہماری ہیمن باڈی پر امپیکٹ لگتا ہے اس کے بعد یعنی یہ بہیوئر کی مختلف چیزیں یہاں پر اس کو سائنٹیفک ایمفیسس کے نام دیتے ہیں گیلن کا نام آتا ہے اس نے ہیموریل خیری بیان گی تھی اس نے کہا کہ جو انسانی تجربات ہوتے ہیں انسانی تجربات ہوتے ہیں انسانی تجربات ہوتے ہیں وہ وہ سلیو ہے وہ اولام ہے کس کی اور نوٹ تا ماسٹ آف تا پاٹی وہ ہماری باڈی کے انڈر کام کرتی ہے نہ کہ ہماری سول ہماری باڈی کو چلا رہی ہوتی ہے جیسا کہ اریسٹوٹل نے کلیٹو نے بیان کیا تھا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو ویشیز ہیں سول کی باڈی کے اندر وہ آتی ہیں ہیلتھ اور ایلنسز یعنی اگر وہ اس کی جو ویشیز ہیں سول کی باڈی کے اندر ان کی وجہ سے ہماری سہت بنتی ہے یا ہماری بیماری بنتی ہے اس کے بعد میڈل ایچ آتی ہے پائیو ہنڈرڈ سے فورٹین ہنڈرڈ فیفٹی ایڈی اس میں جو ہے وہ ریلیشنشپ یہاں پر بیان کیا گیا ہیلتھ کا ایلنس کا مینڈ کا باڈی کا وہ دوبارہ سے ری ایمیج ہوتا ہے اور جو فوکس ہے وہ سپر نیشنل انفلینسز کا تو ایکسپلین ایونٹس کم کامن پلیس سپر نیشنل چیزیں آ جاتی ہیں سپیچول میٹرز آ جاتے ہیں انسینیٹی کا دور آتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی اس میں آتا ہے ہیلنگ اور ٹریٹمنٹ بیکم ونس مور اسپیچول رید دنہ میڈیکل ایشو تو اس میں یہ اس طرح سے جو ہے بہت سارے نام مورگ اگنی کا آتا ہے انڈریاس گسیلس کا نام آتا ہے رین اڈسکارٹیس کا نام آتا ہے انہوں نے آرگیوٹ کیا تاکہ مائنڈ اور باڈی جو ہے وہ دو مختلف چیزیں ہیں ہم کبھی بھی مائنڈ اور باڈی کو یہ جگہ پر نہیں رکھ سکتے نائنٹین سنچری میں آتی ہے تو نائنٹین سنچری کے اندر بہت سارے ایڈوانسز آتے ہیں انڈرسیننگ کرنے کے لیے مینٹل اور فیزیکل ایلنس کو اور وہ آلاؤ کرتے ہیں فارا مور سفیسٹیکیٹڈ انڈرسٹریننگ آف ترلیشنشیپ بیٹوین باڈی انڈ مائنڈ انڈرسٹرینڈ کیا جاتا ہے اور پھر آگے اس میں کہ جب ہم روح سے نکلتے ہیں روح کی باری آتی ہے روح کی پہلے سائکولوجی کو ایز اصول کہا جاتا ہے پھر سائکولوجی کو ایز ام مائنڈ کہا جاتا ہے پھر سائکولوجی کو سٹاڈی اف تا پانشیس کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو شعور ہے جو ہمارے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے کردال کو بناتی ہیں وہ ہمارے چیزوں کو بناتی ہیں پھر اس کے بعد بیہیوئر کی بات ہوتی ہے کہ سائکولوجی اس سٹاڈی اف تا بیہیوئر لیکن یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں اس لیے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئیں کیونکہ ان کی بیس سائنٹیفک نہیں تھی اور اس کو سائنٹیفک بنانے کے لیے کوئی بھی سائنس وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم پریکٹیکلی پروف کر سکتے ہیں جس کے اوپر ہم ایسپریمنٹس کر سکتے ہیں لیکن نہ دروپ کے اوپر ایسپریمنٹس ہو سکتے تھے نہ بیہیوئر کے اوپر جو خالی ہم بیہیوئر کے اوپر وہ ای ایسپریمنٹس کر سکتے تھے نہ hemos جھو ہے ishane کے اوپر منٹس کہ opر جو وسائچ کی آئے اور اس کی وجہ سے جانا جانے لگا کہ ہمارے بیہیوئر کے اندر اور ہمارے منٹرو پرسسز میں ان کے اندر جب ابنومیلٹیز آئی ہیں ان کے ادھر جب پروپلمز آتی ہیں تو اس کی وجہ سے سائکولوجی پر ڈیسارڈرز ہوتے ہیں اس میں بہت سارے ہمارے آگے ہم جب پرسپیکٹیوز کے حوالے سے بات کریں گے تو مختلف پرسپیکٹیوز اس حوالے سے وہ آتے ہیں کہ کس پرسپیکٹیوز نے کس طرح سے ان کی بات کی اب اس میں ان پرسپیکٹیوز کی جب بات آتی ہے تو اس سے پہلے ہم ذرا پلینیکل سائکولوجسٹ کا جو ہے اس کی رول کو دیکھ لیتے ہیں کہ کلینیکل سائکولوجسٹ کا کردار کیا ہے یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں وہ میری سائکولوجی اپلائیڈ سائکولوجی پارٹ ٹو بی اے بی اے سی پارٹ ٹو انگلیش میڈیم جو بک ہے اس کے اور اٹو میڈیم بک سے اس کے کونٹنٹس میں لیے گئے ہیں اور اس کے ریفرنسے اور ان کے ایکٹرن کے ساتھ میں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ اسی سیکمنس میں جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ بی اے بی اے سی کے سٹوڈنز یا اہم پابلک جو ہے وہ اس کتاب سے استفادہ حاصل کرے اس کا نام اپلائیڈ سائکولوجی پارٹ ٹو بی اے بی اے سی ان کو ادن پابلیشرز ادن پابلیشرز اور تو بازار لاہور والوں میں پابلش کیا اور جو ہے اس میں یہ آسان اور ایزی وے میں پردو اور انگلیش میڈیا میں دونوں لینگجز میں وہ موجود ہیں جب ہم رول آف اکلینیکل سائکولوجسٹ کے بات کرتے ہیں تو ہم لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے بات کی تو سب سے پہلا جو کلینیکل سائکولوجسٹ جو ہے بہنی چیز کے وہ نارمل اور ابنارمل دونوں بیہیورز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے وہ جو ہے انیسٹیٹ بھی کرتا ہے انٹروپیٹ بھی کرتا ہے سائکولوجی کلٹسٹ کو وہ ڈائیگنوزز کو بھی اسیس کرتا ہے اور ٹیٹمنٹ کرتا ہے منٹر ڈیس آرڈس کی پرسنیلٹی تجاری کرتا ہے ان سب چیزوں کو ساتھ وہ اسیس کرتا ہے سب سے پہلی چیز ہے جس کو ایک کلینیکل سائکولوجسٹ کام ہے اسیسمنٹ کیسے ہوں ابھی بات کی اسیسمنٹ کے اندر کلیکٹن اینفومیشن ان چیزوں کو جو ہم کے بارے میں انفومیشن کریکٹ کرتا ہے ان کے اسیسمنٹ کرتا ہے اس کے لئے مختلف ٹیسٹ استعمال کرتا ہے کلینیکل سائکولوجسٹ ہماری جو اسیس کرتا ہے اور چیٹ کرتا ہے مینٹل ایموشنل اور بہیوریل ڈیس آرڈس کو اس کے بعد ٹریٹمنٹ کی بات آتی ہے تو اسیسمنٹ کے لیے وہ میں جیسے ہم نے بھی بات کی ابھی ہم آگے چل کے اسی چپٹر کے اندر ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ٹیسٹ جو ہیں وہ اسیسمنٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو دوسری بات ہے ایک کلینیکل سائکولوجسٹ ٹریٹمنٹ کرتا ہے سائکولوجیکل ڈیس آرڈرز کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے اس کے لئے مختلف ٹھرپیز وہ استعمال کرتا ہے اس میں وہ بیہرل ٹھرپیز کا استعمال کرتا ہے سائکوڈائنمی ٹھرپیز کا استعمال کرتا ہے ٹھرپیز کا استعمال کرتا ہے آری بی ٹی ریشنل ٹھرپی کا استعمال کرتا ہے اور کئی ٹھرپیز ہیں جن کا سائکولوجسٹ ٹھرپیز کا استعمال کرتا ہے اس میں مختلف ٹیکنیس ہیں جو ہم آگے ٹیٹیئر میں ڈسکس کریں گے ایک جو کلینیکل سائکولوجسٹ ہے اس کا پرپل ہی ریسرچ کا بھی ہوتا ہے کہ ریسرچ بھی وہ کرتا ہے مختلف سائکولوجیکل جو پرابلمز ہیں مختلف سائکولوجیکل ڈیس آرڈرز ہیں وہ کیسے آئے کیوں آئے ان کی وجوہات کیا ہوتی ان کی سیمٹمز کیا ہوتی ان کا پتہ لگانے کے لیے وہ مختلف اس کے علاوہ ایک جو خیلینیکل سائکولوجسٹ ہے وہ ٹیچنگ ہی کرتا ہے جب اس کا بھی پڑھانا بھی ہوتا ہے مختلف جو ہے ٹیچنگ کی ہی ایک فارم ہے لیکن یہ ٹیپیکلی ون ٹیچنگ کے سمال گروپ اپروچز کی صورت میں ہوتی ہے اور سپرویجن کے دورانے کلینیکل سائکولوجیز جو ہے وہ ٹرینیز کو جو کلینیکل کیسیز ہوتے ہیں کلینیکل کیسیز کے ٹرینیز ہوتی ہیں ان کو انڈیپٹ میں اور ان کو تھرپیوٹک گائیڈنس جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے اور اس طرح سے وہ سائکو تھرپیز کو اور سائکولوجی کل ٹیسٹن سکل جو ہے ان کو سیکھتا ہے جو ہمارا کلینیکل سائکولوجیز ہے کنسلٹن کے طور پر بھی کام کرتا ہے وہ ایلوائزز دیتا ہے اورگینیزیشن کو اپاو دی ویرائیٹی آف پروگلمز کے حوالے سے اور اس کو جب وہ لوگوں کو کنسلٹنسی پروائیڈ کرتا ہے تو اس کو کنسلٹیشن کہا جاتا ہے ایک میز یہ کمبائنز کرتا ہے اسپیکٹس آف ریسرچ آسیسمنٹ ٹریٹمنٹ انڈ ٹیچنگ اس کے علاوہ ایڈنسٹریشن کی ذیمہ داری دول آف اٹلینیکل سائکولوجیز ایز ایڈنسٹریٹر بھی ہے مختلف جو ہماری ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں سائکولوجی کل ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف جو ہماری ہیڈ اف کالیج ہوتا ہے انیورسٹی سائکولوجی کے ڈپارٹمنٹس ہیں ڈیریکٹر وہ بھی ہوتا ہے گریجورٹ ٹریننگ پروگرامز کا اس کے علاوہ سٹوڈنٹ کارلی سینٹرز کا ڈیریکٹر بھی ہوتا ہے ہمارے بہت سارے جو بڑے بڑے سکورز ہیں ان میں ایز ایڈ آف کنسلٹنگ فرم یا تیسٹنگ سینٹرز کے ہاتھ بھی کام کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے جو چیف سائکولوجیسٹ کا طور پر بھی کام کرتا ہے ہسپیٹرز کے اندر یا کلنکس کے اندر مینٹر ہسپیٹرز کے ڈیریکٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے مینٹر ہسپیٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے بہت سارے گورنمنٹ اجنسیز کے مینجر کے طور پر بھی کام کرتا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا جو فرق میں بتاتا چلوں کہ اکثر لوگوں کے مینڈ میں چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک کلنکس سائکولوجیسٹ اور جو ایک سائکیٹریسٹ ہے اس میں کیا پرک ہے اکثر لوگ پڑے دکھے لوگ جو ہیں وہ ایک سائکولوجی والے بندے کو سائکیٹریسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں جس نے ایممسی ایم فل یا پی اچڈی کیا ہوتا ہے تو بیسیکلی جو سائکولوجیسٹ ہے وہ شخص ہے جس نے ایممسی کرنے کے بعد ایممسی سائکولوجی کرنے کے بعد ایممسی سائکولوجی کو بھی یہاں پاکستان میں ان کو جاپس ہی جاتی ہیں السیونٹین سکیل میں آپ سپیشل ایڈکیشن سینٹرز کے اندر دیکھیں آپ پریزنس کے اندر دیکھیں آپ آسپیٹلز کے اندر دیکھیں آپ کو ہمے ڈپارٹمنٹ کے اندر دیکھیں یا ہم اپنے آدمی ایر فورس کے اندر نیوی کے اندر دیکھتے ہیں تو ان کو جو سمبل ایم سی سائیکولوجی کرتے ہیں وہ ایز آئس ایکالوجotchس وہاں پہ کام کرتے ہیں لیکن جہاں کلینیکل سائیکولوجست کی بات آتی ہے تو کلینیکل سائیکولوجسٹ کے لیے ایم سی سائیکولوجی کرنے کے بعد ایک ڈپلومہ ہوتا ہے وہ باس انیویسٹی ثری سیمسٹری تو اس کو کرنے کے بعد ایک سائکولوجیسٹ ہے وہ ایک پروفیشنل کلنیکل سائکولوجیسٹ بن جاتا ہے اور پریکٹس کے لئے وہ لائسنس ہو جاتا ہے اس کو ہم سائکولوجیسٹ کہتے ہیں جو کہ تھرپیوٹیک انٹرونشنز یعنی سائکولوجیکل تھرپیوٹیک انٹرونشنز پروائیڈ کرتا ہے اور جو پڑتے وہ بھی فارمکولوجی کو سٹڈی کرتا ہے لیکن زیادہ تر جو وہ سائکولوجیسٹ کو لیل کرتا ہے لیکن جو سائکیاترسٹ ہے وہ جیسے ہم نے ہیلپ سائکولوجی میں اس میں ڈسکس کیا تھا ہیلپ سائکولوجی کے جو ہماری فیزولوجیکل پرابلمنز ہوتی ہیں فیزولوجیکل ڈیزیزیز ہوتی ہیں ان کا ہمارے بیوئر پر کیا افیکٹ ہوتا ہے اور دیکھتا ہے اس کی ایک میڈیسن کا س Изین کم کرتا ہے تو ایک سائکیٹریس جو ہے وہ میڈیسن ریکمینڈ کرتا ہے یا اس کی فیزیکل جو پاپلمز ہیں فیزیکل ڈیسارڈرز ہیں یا فیزیکل دیکھتا ہے کہ یہ جو بیہیوئر وہ رہا ہے یہ جو بناب میلیٹی ہو رہی ہے یہ کہیں اس کی جو وجوہات ہیں وہ فیزیکل تو نہیں ہیں ان فیزیکل سمٹمز کا پتہ لگانے کے لیے ایک سائکیٹریس ہوتا ہے جو کہ ایم بی بی اس کرنے کے بعد اس کی جو سپیشلائزیشن ہوتی ہے جس کو ایک سپیس کہا جاتا ہے وہ اس کی سائکیٹری میں ہوتی ہے تو وہ سائکیٹریس ہوتا ہے جو کہ ایم بی بی اس ہوتا ہے ایم بی بی اس کرنے کے بعد اس کی سپیشلائزیشن جو سائکالوجی کے اندر ہوتی ہے تو اس کو سائکیٹریس کہا جاتا ہے تو تیسی اس تر ریفرنس بیٹوین سائکالوجیسٹ اور سائکیٹریسٹ انشاءاللہ ہم کلینیکل سائکالوجی کے پارٹ ٹو میں آپ سے دکھر ملاقات ہوگی اس میں ہم جسکس کریں گے کہ ہم نے کلینیکل سائکالوجی کے اندر مختلف جو پرابلمز ہوتی ہیں مختلف جس آڈرز ہوتے ہیں ان کی اسیسمنٹ اس طرح سے کی جاتی ہے اور پھر ان کی ٹوٹمنٹ اس طرح سے کی جاتی ہے تو انشاءاللہ پر شخص زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی یہ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ نصیب فرمائیں اللہ حافظ